موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ جو کہ سردیوں کی سپیشل سوگات ہے گاجر کا حلوہ تقریبا سردیوں میں ہر گھر میں بنایا جاتا ہے اگر تو آپ اس حلوے کو میرے بتائی ہوئے طریقے سے بنائیں گے تو آپ بزار جیسا حلوہ گھر پر بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی کے لئے میں نے لیا ہے دودھ وان لٹر وان لٹر دودھ کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اپنی مقدار میں یادہ رہ جائے یعنی کہ ہاف لٹر پک کے رہ جائیے دودھ پکنا شروع ہو گیا اب میں اس میں اڈ کروں گی الاشی الاشی میں اس میں ثابت اڈ کر رہی ہوں پانچ سے شے عدد میں اس میں الاشی ثابت اڈ کروں گی جیسے ہی الاشی اس میں جی طرح پک جائے گی اس کی خشبو اس میں آنا شروع ہو جائے گی تو میں علاچی کے چھلکے اس میں سے نکال دوں گی ون کے جلیے میں نے ویورز گاجرے ان کو میں نے اچھی طرح دو لیا تھا دو کہ میں نے ساری گاجروں کو پیل آف کر لیا تھا اب ان گاجروں کو وان بائی وان میں گریٹر کی مدد سے اچھی طرح گریٹ کر لوں گی اس طرح ساری گاجروں کو میں نے گریٹ کر لیا ہے دوسری طرف ہم دیکھ لیتے ہیں دو جو ہم نے پکنے کے لیے رکھا ہے دیکھیں ویورز وہ اپنی مقدار میں آدھا رہ گیا اب ہم اس میں اٹھ کریں گے گاجریں گاجریں اٹھ کرنے کے بعد ہم نے چولے کی فلیم کو بہت زیادہ ہی نہیں کرنا ہم اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے دودھ کو پہلے گھڑا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہلوہ ہمارا بہت تھوڑے ٹائم میں جلدی سے ریڈی ہو جائے گا چمچ کو ہم نے ساتھ ساتھ ہیلاتے جانا ہے اور اس کو ہم کور کر کے نہیں پکائیں گے دیکھیں ویورز گاجروں کا پانی خوشکونا شروع ہو گیا آپ چاہیں تو ویورز اس علوے میں کریم بھی اٹھ کر سکتے ہیں میرے پاس ملائی اویلیبل تھی تو میں نے ملائی لیے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ایک پیالی ملائی کی اس سے بسکٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ملائی تو تقریباً ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے اگر تو آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں اٹھ کر لیں ون آپ سکیپ کر سکتے ہیں اب ہم چھولے کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اب ویورز میں اس میں اٹھ کروں گی چینی چینی لیے میں نے ایک پیالی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ چینی اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ خانہ بسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ اٹھ کر لیں چینی ڈالنے کے بعد ہم نے ہلوے کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے چینی بھی کافی زیادہ پانے چھوڑتی ہے ہلوے کو ہم نے بلکل خوش کر لینا ہے جیسے ہمارا ہلوہ اچھی طرح خوشک ہو جائے گا دیکھیں تو اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دیسی گی گی مجھے تھوڑا چاہیے کیونکہ میں نے اس میں ملائی بھی اٹھ کی ہے گی میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون کیونکہ ملائی میں بھی بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے اس لئے میں گی اس میں بہت تھوڑا اٹھ کروں گی اب اس پوزیشن میں ہم نے ہلوے کو اچھی طرح بھوننا ہے اس گی میں ہم نے بیوز ہلوے کو اتنا پکانا ہے کہ گی اور ہلوہ بلکل الاغ الاغ نظر آئے اور اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں گراش کی آوہ کوکونٹ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں اٹھ کر سکتی ہیں کوکونٹ کا فلیور بہت ہی مزے کھاتا ہے آپ ضرور اس میں اٹھ کیجئے گا ہم نے ہلوے کو تیز ہاتھوں سے ہلانا ہے تاکہ ہمارا ہلوہ بلکل بھی نہ جلیں دیکھیں بیوز ہلوے کے لوگ کتنی اچھی ہے یہ بہت ہی مزے کا اور ڈیلیشیز ہلوہ بنے گا اب میں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑے سے نٹس میرے پاس بادام اور اکھروٹ ہیں میں نے اس میں وہ اٹھ کر دیئے ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے لاسٹ میں ہم اس میں اٹھ کریں گے کھویا کھویا ہم نے گرم گرم ہلوے میں اٹھ کرنا ہے تاکہ جیس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے کھویا کو ہم سارے ہلوے میں اچھی طرح مکس کر لیں گے کھویا ڈالنے سے پہلے ہمیں جلوے کی فلیم کو آف کر دیا تھا کھویا دیکھیں ویورز ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ہلوہ بنایا ہے آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر تو آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو ایک دفعہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں میری اس ریسپی کو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی